جی ہاں دوستو ساگر دھنکڑ اتیا کانٹ کیس میں قریب نو مہینوں بعد یہ سچائی سامنی آتی نظر آ رہی ہے کہ کس وجہ سے سوشل کمار نے ساگر اور اس کے ساتھوں اکلاف اس رات کو خملہ بولا تھا آپ سبی کو بتا دے جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ساگر دھنکڑ اب دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ جو کچھ بہو سچ مچھ حران کر دینے والا تھا اور ان کے جو دوست تھے دوستو وہ بھی گمبیر روپ سے جکمی ہوئے تھے اتنی زیادہ ان کے بھی ملٹی فریکچر ہوا تھا آپ کو بتاتے دوستو کہ اب ایک کر کے گرفتاریہ تو کئی بھی لیکن نو مہینے بعد ایک اور آروپی گرفتار ہوا جس پر پچاس ہزار کا نام تھا پرونڈ ڈباس کا نام بتایا گیا ہے سوشل کمار کا ہی دوست بتایا گیا ہے اب سامنے آنے کے بعد دوستو اس نے بھی کئی باتیں کھولی خلاصہ کیا اور ایک حقیقت جو ہے وہ اب صاف نظر آتی ہے یار یہ ایک اس طریق سے اپنا پربت وہ جوانی کے لیے یعنی کہ اپنا دب دبا اپنا ورچسو قائم کرنے کے لیے سوشیل نے یہ کام کہہ تھا اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر یہ سب شڑی انتر رچا گیا تھا اور یہ سب خبریں پولیس کے طرف سے اور ان سب ساتھی جو گرفتار ہو رہے پرونڈ ڈباس سے پوستاش میں خلاصہ بایا ہے تو حقیقت یہ دوستو اب کیس کی جو اصل سچائی نکل کر سامنے آ رہے کسی نے کچھ کہا تھا کبھی سونو مہل نے کچھ اپنا بیان دیا سوشیل کمار کی طرف سے بھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے سے کچھ الگ باتیں سامنے آ رہے تھیں کیس کی جو تیکیکات تھی اور سی سٹی فٹیس تھی اور جو بھی ایک دم سب ساجس کو رچ کر ایک کڑی جوڑی گا اس میں یہ نکل کر سامنے آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ورچس فکی ہی لڑائی تھی یعنی کی ساغر کچھ زیادہ ہی چڑچاؤں میں تھا چھتر سال اسٹیڈیم میں سوشیل کمار کے مقابلے میں شاید سوشیل کو یہی بات حضم نہیں ہو رہے تھی ساغر اپنے آپ میں ورچس فکمارا تھا کسی اور اسٹیڈیم یا پھر کسی اور کوچ کے پاس جانے کی تیاری میں تھا اس کے پیچھے پیچھے کئی سٹڈنٹ جانے کی تیاری میں تھے لیکن اپنا دب دباہ قائم کرنے کے لیے اکورڈنگ ٹو میڈیا ریپورٹس اپنا دب دباہ قائم کرنے کے لیے ساغر کو سبق سکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا لیکن کیا صرف یہی سبق سکھانا تھا یا کوئی بدلہ لے رہا تھا سوشیل کمار کا یہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی ہے اور جو ویڈیو بنانے کی بات سامنے آئی تھی کہ ویڈیو بنوایا گیا تھا اس کے پیچھے کا ریزن یہ نکل کر سامنے آیا ہے دوستو کہ سوشیل وہ ویڈیو کے ذریعے اپنے جو گروپس تھے پہلوانی گروپس جہاں پر ساگر کا سکھا چلتا تھا ان میں اس کے ذریعے دب دباہ قائم کرتا تاکہ لوگ اس کی حقیقت جانتے کہ وہ کتنا خطرناک ہے اس سے پنگا لینا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے لیکن اگر یہی سچائی ہے تو سوشیل نے دوستو اپنے ہاتھ میں قانون لیا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ان کو کیس میں بہت بھاری پڑتا نظر آئے گا اب جتنی بھی آروپی گرفتار ابھی تک ہوئے ہیں سب کے کہیں نہ گئیں آروپ یہ ثابت کرتے کہ سوشیل اس کیس کا مکھہ آروپی یہ پولیس نے بھی اپنی چارٹ شیفٹ میں اپنی بات ساف کی تھی 18 گرفتار ہو چکے ہیں قریب 18 سے 20 آروپی بتائے گئے تھے باقی اگر دو بھی بھر آ رہے ہیں تو وہ بھی جلد سے جلد گرفتار ہو جائیں گے لیکن 9 مہینے بعد گرفتار ہوئے ہوئے پولیس کا کہیں نہ گئیں کیا سکتے ہیں تالیہ بجنی چیئے کہ دھیان آبی بھی اس کیس پارے اور ساغر کی پریوار والوں کو انصاف دلا کر ہی بانیں گے امید ہے دوستو 2021 میں نہ سہی لیکن 2022 میں ساغر کو انصاف ملے گلتے کسی کی بھی رہی ہو بس گلتی کرنے والے کو سجا ملے تاکہ کانون سب کے نوجروں میں سب سے اوپر رہے یہی بات سوشیل کی خلاف ساغر کی پریوار والوں نے بھی کی تھی